ہمارا کسی بکرے میں آپ بتصورتی نہیں دکھیں گے نہ کلرز میں نہ فیس میں نہ سینگوں میں اسلام علیکم فارمنگ مافیاز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو لیے جا رہی ہوں اوورسیز گوٹ فارم لہور جو کہ مل کیا تھے چودری اے عزیز حسن صاحب کی اور ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس ایک قربانی کے عالی نسل کے بکرے اور وہ نسل کونسی ہے وہ ہے مکھی چینی بریڈ مکھی چینی نسل کے بکرے جس کو آپ عرفی آم میں مکھی چینی بکرے بھی بولتے ہیں دیسی کھسی بکرے اور بہت ہی زبردست سی ورائٹی ہے ارے بھئی ہو سکتا ہے آپ نے قربانی کا جانور نہیں لینا ہو یا ابھی آپ کے پریگرام میں بکرہ خرید ہو نہ شامل ہو مگر اس کے باوجود یہ بکرے اتنے خوبصورت ہیں اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کو دیکھنا بھی آپ کے برین اور آپ کے دل کے لیے یعنی دل اور دماغ کو ایک عجیب سی تازگی اور ریلیکس سیشن دیتا ہے تو آئیے ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں اور معلومات کی معلومات سے ہی یہ خوراک کا ٹائم ان کا ہوگیا ہم شام کو سبزہ ڈال رہے ہیں کیونکہ بکرے گرمی کر رہے تھے منا رہے تھے گرمی تو اس لیے پہ سبزہ بھی ڈالنا شروع کر دیا یہ امجد بھائی اپنا ڈال رہا ہے سبزہ یہ اپنا ماشاءاللہ گولڈن بکرہ ہے اس آدھ بھی اس کے گولڈن ہی کھڑا ہے یہ اپنا سب سے بڑا بکرہ ہے ماشاءاللہ یہ اوڑ موس ہڈے تین من سے اپر ہی ہوگا بھائی تو میرا جو مجد بھائی کہہ رہا ہے یہ چارمان ہے ہم نے بھی اس کا اس طرح ویٹ نہیں کیا جس طرح کرتے ہیں یہ اپنا وائٹ چیتہ یہ اپنا ماشاءاللہ مکرہ اپنے سارے ہلتی ہیں بھائی یہ اپنا بڑا ہیٹ وارا لمبا بکرہ ہے ماشاءاللہ یہ اپنا دیکھیں مکی جینا جو حسن ہے یہ بکرہ کے سینگ دیکھیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں کسی بکرہ کے سینگ آپ کو بھائی کھڑے نہیں ملیں گے یہ ماشاءاللہ اپنا دیکھیں یہ بکرہ ہے یہ اپنا جو چھوٹے بکرے ہیں وہ بھی اسی کلوں سے کم نہیں ہے کوئی بھی یہ اپنا سب سے بڑا بکرہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ساڑھے تین من وزن ہے اس کا چادی صاحب بہت شکریہ آپ کا بکرہ تو ماشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ خوبصورت ہیں مگر ان کی قیمت آپ نے جو کسیر پوچھا تھا اس کے بارے میں کہ ان کی پریسیس کیا ہے تو وہاں کو بتاتا ہوں یہ ہمارا بکرہ ماشاءاللہ یہ جو مران کلر میں جس کے پر میرا ہاتھ ہے یہ اسی کلوں سے اباو ہے ایٹی فائیو کیجیس کا وزن ہے اس کی ڈیمانڈ ہم ایک لاکھ کر رہے ہیں ڈیمانڈ ہماری مناسب ہے منڈے کے حساب سے یہ جو وائٹ بکرہ آپ بیچ میں دیکھ رہی ہیں اس کا بھائی بھی ہے ساتھ میں ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو لاکھ دس ہزار ہے اور یہ مران ماشاءاللہ بڑا بکرہ ہے یہ بھی تین من کا اس کا وزن ہے اس کی ڈیمانڈ جو آنا وہ بھی ہماری دو لاکھ ہے اور یہ ساتھ والا بکرہ ہے اس کا بھی تین من وزن ہے اس کی ڈیمانڈ دو لاکھ ہے اس کا وزن بھی ایٹی کلو ہے چھوٹے سے چھوٹا بکرہ بھی مارا ایٹی کلو سے کم نہیں ہے اور یہ مارے فاہم کا سب سے بڑا بکرہ ہے یہ والا مکیچینہ یہ سوا تین من اس کا وزن ہے اور ماشاءاللہ لینڈ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں مکیچینہ میں بڑا خوبصورت اور انتہائی نفیس کر رہا ہے بہت کم ریر کر رہے ہیں بہت کم لوگ اس طرح کل دون پاتے ہیں تو اس کا وزن بھی نائنٹی کلو ہے اور یہ بکرہ بھی ہم ایک لاکھ بیس ازار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمارے فاہم کا سب سے چھوٹا بکرہ جو یہ والا ہے اس کا وزن بھی ایٹی کلو ہے میں نے بتایا آپ کو اس کی ڈیمانڈ ہم پچاسی ازار کر رہے ہیں اور یہ بھی بہت خوبصورت ہے ہماری جو سیلیکشن ہیں نا انیمرز کی ان میں یہ کہ ان کے سینگ کھڑے نہ ہوں کیونکہ بچے وغیرہ کھیلتے ہیں بکروں سے اکثر بچے زخمی ہو جاتے ہیں تو بکرے پریٹی ہوں فیس ان کا پریٹی ہوں خوبصورت ہوں یہ بھی مارا ایک بڑا بکرہ ہے وائٹ چینے میں یہ بھی اس کا وزن بھی ڈیمانڈ سے اوپر ہے اس کی ڈیمانڈ ہم ڈیڈ لاک کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے یہ بکرے ہیں یہ بڑے بکرے ہیں ان سب کی ڈیمانڈ وہ دو لاکھ وہ جو پیچھے والا بکرہ سب سے بڑا بزنی بکرہ ہے وہ تقریباً ساڑھے تین من سے بھی اوپر ہے اب یہ چارہ کھا رہے ہیں فیس پوکس ان کے اندر غصے ہوئے ہیں ان کے اندر نہیں آرہے ہیں اس کی ڈیمانڈ ہم تین لگ کر رہے ہیں اتنے مہنگے کیوں دیکن یہ میرے پاس مکھی چینے بڑیٹ کے بکرے ہیں یہ سارے میرے اپنے فارم کے تیار کرتا بکرے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ میں سہر بڑیٹ کے کام نہیں کرتا کہ منڈیس جیسے لوگ لے کے آتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ اپنے ہی فارم کے پلے ہوئے بکرے ہیں اور جو بھی مکھی چینی بکروں کا شوق رکھتے ہیں انہیں اس بڑیٹ کے بارے مالوڈی پتا ہوگا اور یہ ریر بڑیٹر میں سے آتی ہے اچھی بڑیٹ ہے اور ان کے بکرے ماشاءاللہ کارٹ بڑے نکالتے ہیں اور بڑے ہیوی ہوتے ہیں میرے پاس اسی کلو سے لے کے تو ایک سو چالیس کلو تک کے بکریں موجود ہیں اور جن کی پرائسی جو ہیں وہ اسی ہزار سے لے کے تین لگ تک ہے یہ میرا جو بکرہ یہ ماشاءاللہ ہیوی بیٹ ہے یہ ساڑھ تین من سے اوپر بزن ہے اس کا اسی طرح یہ بکرہ اس کا بھی تین من سے اوپر بزن ہے تو پاکی پیارے بہنے اور بھائیو یہاں پر مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی ہم خریدنا نہیں چاہتے بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری ضرورت نہ ہو ہو سکتا ہے ہمیں وقتی طور پر وہ چیز مہنگی لگ رہی ہو لیکن ایڈ سیم ٹائم ہمیں وہ چیز بہت خوبصورت بھی لگ رہی ہوتی اور ہم دل سے قائل ہوتے ہیں کہ یہ ایک امدہ چیز ہے ایسے میں آپ کا سب سے بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے وہ چیز اس چیز کے قدردان تک شیئر کر دیں یا جس کو ضرورت ہے اس کو بتا دیں یہ مت کبھی بھی سوچئے گا کہ بھرین میں کیوں بتاؤں سو ریسورسز ہیں وہ کسی سے پوچھ لے گا گوگل کر لے گا یا یوٹیوب سے دیکھ لے گا آپ کا اچھا عمل آپ کے لئے بھلائی کا باعث ہوتا ہے یہ چھوٹی سی بات کہنی تھی اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوبارہ ان کے خوراک جو ہیں وہ گندم گلی اور چینہ ہم ڈالتے ہیں ان کو صبح کے ٹائم بڑے بکرے جو ہیں ان کی خوراک ایک کلو صبح ایک کلو شام کو ہے یہ جو گندم چینہ اور گلی ہے اور ساتھ میں ہم سب چینہ ڈالتے ہیں تھوڑا اور اس کے بعد ان کو ہم چینے کا بوسہ ڈالتے ہیں بہت مہربانی چودیس صاحب یہ بتائیے گا اگر کوئی آپ سے لینا چاہ رہا ہے یا آپ کا فارم ویزٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے کینڈلی آپ اپنی لوکیشن بتانا پسند کریں گے یا کوئی نومبر شیئر کرنا چاہیں گے میری لوکیشن ہے وہ نیر ٹو ایلیٹ سینٹر ایلیٹ پولیس ٹریننگ انسٹیٹوٹ سامنے بلکل دیرہ چاہر گاؤں ہیں بیدین روڈ پر اور پیکیا لئے ہسپٹل ہے جو نیا ہسپٹل بنایا ہے لازٹ گورنن نے بنایا ہے تو اس کے بلکل ساتھ ہے میرا فارم ریٹیل کے لئے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا موبائل نومبر ہے 0301 9094053 پیارے بہنے اور بھائیو یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو تھی اب ہم مزید ویڈیوز لے کر آئیں گے پورے پاکستان سے اور اس میں ہر طرح کے جانور ہوں گے بہت مہنگے بھی ہوں گے درمیانے درجے کے جانور بھی ہوں گے اور بہت سستے جانور بھی ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے چینل سے جڑے رہیے اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے اور ہمیں بتائیے اگر آپ کسی قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں اس چینل کے ذریعے ہم آپ کی زندگی میں بہت سارے کمالات بھر دیں گے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے اپنا خیال رکھئے گا اگلے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ